موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان عمر جعبیت پروگرام جورب انجام کے ساتھ لاہور سی ایئے نوہ کورٹ نے ایک ڈکیت کو گرفتار کیا جس نے تفتیش کے اندر انکشاف کیا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی جو کہ ڈکیتیوں میں ملوث تھا اس کو رقم کی تقسیم کے اوپر قتل کیا ہے پولیس نے جب اس سے مزید تفتیش کی تو اس نے انکشاف کیا کہ یہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر چکا ہے بلکہ پولیس پارٹی کے اوپر بھی وہ فائرنگ کرنے میں ملوث رہ چکا ہے مزید اس نے کیا انکشافات کیے ہیں پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور ملزم کے اہل خانہ اور اہل علاقہ اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے اس کے طور طریقوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں انسان جتنا بھی خودگرز ہو جائے وہ خونی رشتے جو ہیں وہ ان کو بھول نہیں پاتا لیکن ابھی گزیشتہ کچھ سالوں کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ خونی رشتوں کو بھی فراموش کری جا رہے ہیں کوئی اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے جائدات کی خاطر تو بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور جائدات کو ہی تنازہ بنا کے بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے چال دے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ ایک ایسے ملزم سے آج ملوائیں گے جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا ہے اس نے اپنے سگے بھائی کو کیوں قتل کیا کیا ایسا اس کے بھائی نے کر دیا تھا کہ یہ اس کا خون سفید ہو گیا اور اتنی بے دردی سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا یہ کن وارداتوں میں پہلے ملوث رہا ہے کتنا عرصہ جیل رہا ہے پولیس نے اس کو کیسے پکڑا یہ تمام چیزیں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ جب یہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر رہا تھا تو کوئی اس کو خوف خدا نہیں ہے کوئی ہاتھ نہیں کر پہ تمام چیزیں اسی سے جانتے ہیں تمہارا نام کیا محمد رمضان رمضان کہاں کے رہنے والے ہو لنڈا بزار لہو شٹیشن کتنے بہن بھائی ہو تین بھائی کو تو کسی وجہ سے قتل کیا ہے یا کوئی دشمنی تھی جائدات کا تنازہ کیا تھا بارداتے کرتے تھے ہم تم بھی بارداتے کرتے تھے جی شروع سے بارداتے کر رہے ہیں پہلے کیا کرتے تھے پہلے میں پیٹیو ٹرنکوں کا کام کرتے تھے ہم بالی صاحب کے ساتھ بالی صاحب کا کاروبار تھا پیٹیو ٹرنکوں کا یہ جو بکسے وغیرہ بنتے ہیں سٹیل کے وہ بناتے تھے جی یہ ٹرنکوں وغیرہ کا کام تو اچھا یہ جہیز وغیرہ میں تو سارے یہ ٹرنک اس پہل ہوتے ہیں نا جی صاحب تو یہ تو اچھا کام ہے پھر کیا ہوا ایسا بس صاحب مجبوری قرائے میں رہے ہیں لگے قرائے پہ رہتے تھے انہیں یہ بزارہ ہوتا تھا مزوری وغیرہ تینے والا صاحب کرتے تھے میں ہم باپ کے ساتھ تو چھوٹا سا تمہارا خاندان تھا تم تھے اور تین بہن بھئی تھے تو چھوٹا سا خاندان تھا کتنا کم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت تھی جو آرہ جو آرہ میں کھیڑتا تھا اس لیے پٹھی لائن پر چلا گیا کتنا عرصہ پہلے پٹھی لائن پر گئے تم سر تین سال ہو اس سے پہلے تم اپنا کاروپاری یہی کرتے تھے تین سال پہلے وارداد کرنے کا کیسے تمہارے زین میں آیا سر پہلے بیل کھوتا تھا پرس بغیرہ کھوتے تھے اس لیے آستہ آستہ پکڑے گئے پھر اندر رہنے پر جلے چلے گے ڈیر سال ایک کارٹی اور سال ایک کارٹی کتری دفعہ پکڑے گئے ہو سر تین سی بارہ کن کیسوں میں پکڑے گئے ہو سر چوریوں کے کیسوں میں چوری اور ٹکیتیاں وغیرہ بھی کرتے ہیں جھپٹیاں وغیرہ کترے مقدمیں تم پہ اب تک سر ہے کوئی تیس چالیس کون سے علاقے میں سب سے زیادہ بارداتیں کی ہیں سر مطلقہ علاقے بارداتیں ہیں آنا تمہارا نو لکھا لگتا ہے نو لکھا نو لکھا میں کتنا ریکارڈ ہے تمہارا سر ہے تیس چالیس پرسن جب تم پہلی دفعہ جیل گئے ڈیڑھ دو سال تم نے جیل کٹی اس کے بعد تم نے کوئی عبرت نہیں حاصل کی کہ صدر جاؤ بار آکے کوئی محنت مزدوری کرو سر کی تیس بارہ فیل لے گئے انہیں لکھا اٹھانا مرتب کا اٹھانا فیل لے گیا تھا کیوں ریکارڈ کی وجہ سے پھر ہی اس لیے پھر کٹی لینڈ سے چلنا پڑا پھر پکڑے گے بائی کے ساتھ تو جو پیسے بارداتوں سے آتے تھے ان کا جوا کھیلتے تھے اور کون کونسی بری آتے ہیں بی بی کو تلاک کیوں دے دی جو اندر رہے تھے اس نے کولا لے لیا تھا اچھا تو تم اکیلے بارداتے کرتے تھے یا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہوتا تھا بھائی نے ساپ کا مقدمہ بارد تھا اس لیے میں صدر گیا تھا میں کہا تم نہ کرو لیکن تم نے اس کو لگایا تھا بارداتوں پہ اس نے تمہیں کہا کہا بارداتوں میں نہیں لگا تم نے لگایا تھا بارداتے کرتے زونو بھائی کون سے علاقوں میں اچھا پھر میں نے اس کو ڈرایا لیکن فیار کند کو اس کو وہاں پہ لگا تو دل پر چر گیا نہیں تم نے اس کو کیوں ٹرائیا اگر وہ بارداتے کرتا تھا تم بھی تو بارداتے کرتے تھے سر میں مورتا تھا میں چھوڑ تو بس نہیں تم خود نہیں مور گئے آخری دفعہ جیل کب گئے تھے سر آخری دفعہ گیا ہوں میں بیس میں بیس میں باہر آگے کتنی بارداتیں کی بھائی کو تم نے کب قتل کیا بھائی تھوڑی دیڑ ہو چلے کوئی اور وجہ بھی تو ہوگی کتل کرنے کی خالی یہ وجہ تھی کہ اس کو تم نے کہ بھائی کٹھے وارداتے کرتے تھے تو جو پیسے لوگ لورتے تھے اس کو کیسے تقسیم کرتے تھے سر میں اس کو خرچہ مرچہ دیتا تھا پکایا جو میں چلا جاتا تھا یہ لڑائی تو نہیں تھی تم لوگ کہتا تھا میرا حصہ مجھے دیا کرو تقسیم پر لڑائی تو نہیں تھی ایسا معاملہ ہو رہا صحیح انچا بولو نا شادی کرو مجھے پیسے پورے دیا وہ کہتا شادی کرو تو اس کی شادی پہلے کیسے شادی ہو گئی بس پہلے کام کرتا اس لیے میری شادی بچے بڑا کوئی نہیں بیٹی ایک بیٹی ایک بیٹی اس کو بھی نہیں ملنے دیتی وہ تم سے نہیں ملتے اچھا جب واردہ تم دونوں کٹھے بھائی کرتے تھے تو اس کا حصہ تم بڑا بھائی تھا اس لیے میں رکھ لیتا چلو کچھ چیز بن دیتی بڑا بھائی کیا ہوا تم ڈکیت تھے وہ بھی اتنی محنت کرتا تھا تم بھی اتنی محنت کرتے تھے شہری کو لوٹ رہے میں تو میں ادھر گیا وہ مامو کا گھ گیا تھا تو ادھر گیا ادھر میں نے اس کو فیئر کر مالا رہا سر اسلہ کہاں سے آیا اسلہ سر اسلہ لیتگان سے لیا تم تمہارا اپنا اسلہ لائسنس والا جی سر کہیں مرحن ڈیٹ سپائیڈ ہوگی لیسنس کو کوئی افسوس ہے کہ سگے بھائی کو قتل کیوں نہیں ہے سر موت سے بری کون سی سدا ہے تو پھر کیسے تمہارے ہاتھوں نے فائر کر دیا سگے بھائی کے اوپر جو تمہارا چھوٹا بھائی تھا سر ڈرائے سر کاندھ کو لگ کاندھ ڈرانے میں گولی چل جاتی تم چل ہی تو گولی چل ہی تو گولی چل اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں بس ماں باب تمہارے کیا کہ چھوٹے بھائی کو قتل کیا کہ وہ بھائی 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 اللہ کو پیارا ہو گیا میں رہ گیا بس انہوں نے کیا یہ تم سارا کچھ اس لئے کر رہے کہ تمہارے باب تمہیں معاف کر دی اور تم بھی باہر آجو یہ رونا اس لئے ہے کہ معافی مل جاؤ اور تم باہر آجو تو تمہیں لگتا ہے کہ قتل کر کے تم ایسے معافی مانگ کے باہر آجو گے ملزم کی گفتوس ہو رہے ہیں کہ اس نے ہی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈکیتیوں پہ لگایا اور جب ڈکیتیاں کرتے تھے یہ اس کا حصہ بھی کھا جاتا تھا اور اس کا حصہ ہوتا تھا اس کو جوہ میں جا کے کھیلتا تھا اور اسی بات کے تنازعے کے اپنی دونوں کی لڑائی ہونی شروع اور اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ مالدین سے معافی مانگ کے یہ باہر آجب تفتیشی افسر کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ملزم کو نہ صرف گرفتار کی بلکہ اسے تفتیش بھی کیا سے جانتے ہیں کمر صاحب کیا کیسے سی ای ای کے پاس آیا ذرا تھوڑا سا تفصیل اسلام علیکم یہ کیس اس طرح ہے کہ ہمارے سینئر افسران نے سپیشل ٹاسک ہمیں دیا تھا کہ کچھ لوگ انٹرنیشنل قسم کے واردات کی ہیں جو اس علاقے میں خاصت اورپی سیٹی کے علاقے میں زیادہ واردات کر رہے ہیں ہم نے افسران بالا کی طرف سے ادایت لیتے ہوئے ان ملدمان کے پیشہ کیا مقبر خاص کی اطلاع پر ہم نے ان کو پکڑا درانے پکڑنے کے بار انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے بھائی کو بھی سکے کو قتل کیا اور مختلف واردات یں کعوی انکشاف کیا یہ ڈکیٹی کی واردات کرتے تو آپ نے اس کو بھائی کے قتل میں نہیں پکڑ آپ نے اس کو پکڑ واردات وں پہلے ہمیں ملوم نہیں تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیا تو یہ اس نے انکشاف تفتیش پہلے جب اس کا بھائی قتل ہو گیا تو اس کے والدین یا رشتہ داروں نے کسی نے مقدمہ نہیں درچ کر رہا مقدمہ ان کی والدہ مدائی ہے قتل کے بھائی وہ بعد میں نہیں پہلے بنی ہے مگر اس وقت تک ہمیں علم نہیں تھا ہمیں بعد میں پتا چلا ہے جب اس کی ہم نے انٹیروگیشن کی تب جا کہ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کام بھی کیا یہ واردات ہے کس قسم کی کرتا ہے یہ ڈکیٹی کی بھائی رہے نا انٹرنیشنل لیول کا گرانگ ریکارڈ یافتہ تھا جی دونوں ایسے لوگ ہیں تو اور بھی کوئی انکشاف کی جیسے تفتیش کے اندر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا واردات کا مستلف قتل کی کوئی اور نہیں مگر واردات کرنے کا ہے مزہمت پر زخمی کرنے کی واردات کوئی نہیں وہ بھی ایسی کوئی نہیں سامنے آئی ان کوئی ادھر ادھر لے گئے جدہ جدہ انہیں بھاردات کی وہ جگہ کی نشان دی کی بھقائدہ تب جا کے ان کو گریفتار کیا گیا اور مان حاصل کیا گیا تو یہ گینگ کے اندر کیل ہے اور اس کا بھائی تھا یا اس کے علاوہ بھائی 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 اس کے علاوہ اور بھائی لوگ ہیں پکڑے بھائی گئے ان میں سے کچھ لوگ تھی یا ایک والٹ ان میں پکڑے گئے ہیں کچھ ہمارے پاس پکڑے گئے ہیں صحیح اس طرح جب تم تمہاری تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد تم کدھر گئے گھر میں رہے یا فرار ہو گئے تھے ہوسپیٹر میں خود لے کے گیا اس کو چھوڑا اس کو بعد میں گھر رہا گیا میں نے والدہ کو بھائی پیر لگ گیا میرے سے گھر میں نہیں مارا تمہیں کئی اور بار مارا تھا جی صحیح کئی ہور مارا تو اس کسی اور کیسے گئے اور تم نے واردات کا یہ انکشاف کی ملزم کی دیکھیں کہ تمام چیزوں کو کیسے مینوپلیٹ کر رہا تھا پولیس نے جیسے کمر صاحب نے بتایا کہ اس کو پکڑا وارداتوں کے اوپر تھا اس کے کافی زیادہ مقدمات اور ریکارڈ جو کافی زیادہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے پولیس کہتی ہے کہ وہ وقت نہیں دیتے اور میڈیا پر نہیں آنا چاہ رہے کیونکہ وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں کوشش کریں گے کہ ان سے بھی گفتگو ہو جائے اور جو انچارج سی ای 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 نوہ کوٹ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ موسیقی جس طرح سے ملزم کی گفتگو سن رہے تھے کہ ملزم جو تھا وہ پہلے ٹرنکوں کا کام کرتا تھا اور پھر اس کو تنگی ہونا شروع ہوئی کیونکہ جوا کھیلنا اسے شروع کر دیا تھا اور بھی بری آزاد کا مالک بن گیا تھا تو اس کے بعد اس نے ڈکیتیاں کرنی شروع کی اور ان ڈکیتیوں کے دوران اس نے اپنے بھائی کو بھرگ لیا کہ تو بھی ڈکیتیاں کیا کر اور بل آخر تقسیم جو پیسے کماتے تھے ڈکیتیوں سے اس کی تقسیم کے اوپر جھگڑا ہو اور اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو پکڑا کسی اور دورانے تفتیش اس نے انکشاف کیا ڈی ایس پی سی ای یہ نوہ کوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے جنہوں نے محنت کر کے ملزم کو پکڑا ان سے جانتے ہیں بھر سب ایک تو وقت کے لیے شکریہ یہ بتائیے گا کہ ملزم جو ہے وہ ڈکیتیوں اور روبری کا ریکارڈ یہ آفتہ ہے متعددی دفعہ وہ جیل کیا ہے کیسے آپ لوگوں کو کیا ٹاسک کیا ملا تھا کس طرح سے آپ نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس طرح آپ لوگوں کی حیرانگی کا کیا لیول تھا جب تفتیش کے اندر اس جس طرح عام روٹین میں آتا ہے ہمیں انفرمیشن ملی ہم نے پانچ سات دن اس کی ریکی کرتے رہے یہ جوہ کھیلنے آتا ہوتا تھا وہاں پہ بلی ایڈ کھیلنے آتا تھا اور ان میں کہ یہ بلی ایڈ پہ لڑکے آتے ہیں تو یہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں ان کے کچھ دنوں سے اٹھنے پھرنے اور چلنے کے مختلف انداز میں پہ ایک دم پیسے کام نے دیکھا بھی ایک دم پیسے کام سے ان کے پاس کیا ہوا جب ہم کچھ چھ سات دن سار ان کے لیے پھر ان کو اٹھا دی پھر یہ اتنا یاسر ہے یہ چلاک آدمی ہے اس نے کچھ نہیں کیا جب وہ سات والے سے انٹیروگیشن آمنے سامنے ان کی گفتگو وارداتوں کی کرائیں اس نے بتایا پھر جب بھائی کہ آوا تو پھر اس نے بتایا کہ میں اسلام پورے پولیس پارٹی پہ بھی حملہ کیا اور ایک ساب انسپیکٹر بڑا شدید غلامباری زخمی ہوا اچھے یہ صرف ڈکیت نہیں ہے یہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا یہ بھی تفتیش میں بتایا اور پولیس پارٹی کے اوپر بھی فائرنگ کرتا اسلام پورے میں فائرنگ ہوئی اور ساب انسپیکٹر غلامباری بڑا شدید زخمی ہوا اور بڑے عرصے تک وہ یہ کپی بات ہے یہ تقریباً آٹھ دس مینے پہلے کی بات اور وہ وقوع کیا تھا کوئی ریڈنگ نہیں وہ اسی طرح تھا کہ اسلام پورے میں انہوں نے ریکی لگائی ہوئی تھی یہ وہاں پہ آتا تھا یہ تین لڑکے تھے تو وہاں پہ جب یہ آئے تو وہاں پہ پولیس کے ساتھ آمنہ سامنا ہو گیا تو انہوں نے فائرنگ کر گئی پھر جس میں سب انسپیکٹر غلام باری زخمی ہو گیا سی آر ریکارڈ چیک کیا ہم نے سارا تو چیک پتہ لگا کہ وہ تقریباً ساڑھ مقدموں کا یہ ریکارڈ کیا پہلے جو اس میں تھا اس میں مقدمے تھا اور پھر اس کا جو تھا یہ شادرے سے چلتا تھا وہیں سے فیکٹری ایریا شیخ بورا فروض اللہ شیخ بورا وہاں سے شدرہ شدرے سے یہ بندرود اسلام بورا اسلام بورا سے یہ سدر یہ اس کی پٹی تھی بندرود سے یہ سارا بار بار یہ واردت کرتا تھا جب ان اس کو انٹروجیشن کیا تو پھر اس نے کوئی بیس پچیس کی بتا دی جو لاہور کی تھیں اور ابھی شیخ بورے کی علیدہ ان کو انفارم کیا وہ لے کے جائیں ان کی واردت اور علیدہ یہ اس کہ جی اس نے کہا نہیں جی پہلے بہت بڑی ٹکیتی تھی بڑی ٹکیتی آپ نہیں کہا سکتے کہ جو پیسوں کی بانٹ ہوتی ہے جو آپس میں وہ اس کا حصہ جو تھا اس کے بھائی کے پاس بڑا تھا اس نے مانگا اس نے نہیں دیا یہ خرچ کر دی کہ اس نے کہ تم نے اتنے پیسے پچھلی میں پر آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سال میں ساٹھ سے زائد وارد آتے ہیں تین چار دفعہ جیل چلا گیا کیا بجا کیا بنی میں تو جو اس کی دی روگیشن کی ہے ایک تو بے را روی کا شکار تھا یہ فیملی کی دوسرا اس کو خواہش تھی کہ میں وان ٹو فائی سے یا کسی سے تو یہ پھر اس نے ایک لڑکا خات ملایا پہلی وارد دار دار ملا اس کو پانچ اس کے لیے پانچ دار روپے اس وقت بڑی رقم تھی بس وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا اور یہ اب اس سٹیج پہ آگے یہ بہت زیادہ خطناک حد تک پہنچ گیا جس طرح سے واردادتوں کا اور مختلف واقعات کا انکشاف کر رہا کہ اس نے پولیس پارٹی کے اوپر بھی فائرنگ کی بھی اپنے سگے بھائی کو بھی اس نے قتل کیا ہو ہے تو اور بھی انکشافات اس سے متوقع ہیں ابھی انٹیروگیشن جا رہی ہے ابھی کیونکہ یہ اس کی اب جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ جب اس نے پہلی وارداد کی اس کی تین سٹیجیں ہم نے بنائی ہے کہ پہلی وارداد کے بعد جب یہ پہلی وارداد وں کے بعد جو پکڑا گیا اس کے بعد اس کیا پوزیسن سیکنڈ کے کے آتی تھرڈ کے بعد اب تھرڈ کے بیلیڈ کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور وہاں پہ جوہ کھیلتا تھا تو ہم لوگوں کے ہر جگہ ہر کونے پہ بیلیڈ کلاب بنا رہے ساری بیلیڈ کلوبوں پہ جوہ نہیں ہوتا مالک کو نہیں بتا جوہ ہو رہے چار لڑکے گئے ہیں اب یہ بیلیڈ کی گیم لگا رہے ہم کسی کو کیا بتا جوہ ہو رہے وہ آپ پس میں بیٹ کے جوہ لگاتے تھے بڑی سب سی اے اے کی ڈومین ہے یہ ہی نیس کریم تین سو بھانو ڈکیتی ڈکیتی مزامہ ہاؤس رابری نقب زنی وغیرہ یہ سارے کیسیز جہیں آپ کے پاس آتے ہیں رمضان مباری کے اندر ڈکیتی رازنی کی وردات کے اندر ایک ڈم کافی زیادہ چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے اس قسم کے اور بہت سے گینگ آپ رہے ہیں تو ان کو پکڑنے کیلئے کیا اقدامات کیا رہے ہیں کیونکہ ساری ڈومین تو آپ کی آجاتی انویسٹیگیشن اور آپریشن کہتی کہ سی آئی لگی گینگ پکڑی تو کیا اس پہ کیا جا رہے ہے کس طرح سے شہریوں کو سیف کیا جا رہے اب اس میں دیکھیں جتنے بھی ریپیٹیڈ ہیں جتنے بھی آپ گینگ پکڑ رہے نا ہم لوگ وہ سارے ریکار رہی آفت ہے اب ہوتا یہ ہے کہ تین آدمی جیل جاتے ہیں جو ایک آدھا کوئی نیا ہوتا ہے جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو وہ پھر اپنے پہلے گینگ کے ساتھ نہیں کام کرتا وہ اپنا ایک لہذا گینگ بناتا اب جب ان کو پکڑتے ہیں پکڑے اسی صورت میں جاتے ہیں کہ یہ سارے ہی ریپیٹیڈ ہوتے ہیں ان پہ آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتے پھر سی کارڈ وغیرہ یہ وہ پھر اسی طرح ان فارمر سے یہ جو یاسر ملزم اس کے گینگ میں اور کتنے افراد ہیں کتنے گرفتار ہو چکے کتنے گرفتار ہو بھی باقی ہے اب اس کے رضے ہم نے چار پکڑے ہیں اب اور اس انٹروجیشن جاری ہے کیونکہ یہ اب شےکوبورے کے جو مقدمہ دار دکیتی درجن وارد داتیں یہ کٹ چک درجن وارد مقدمات میں یہ مطلوب تھا اور جیل بھی یہ تین چار دفعہ کی ہوا کھا کے آ چک ہے اور اس نے اسلام پورا میں عبدالباری نامی جو پلس اہلکار تھے ان کے پر فائرنگ بھی کی تھی انہوں نے چھاپا مدعی مقدمہ ملزم یاسر کی والدہ بنی ہے یاسر نے اپنے ایک بیٹے کے قتل کا مقدمہ اپنے بڑے بیٹے کے اوپر درج کروایا لیکن متدی دفعہ ان سے رابطہ کیا گیا ان کے محلے میں بھی ہم آیا لیکن وہ میڈیا پر آکے بات نہیں کرنا چاہتی شاید وہ اپنے بیٹے کو معاف کرنا چاہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہے میڈیا پر آکے بیان دیں گی تو ان کے بیٹے کے خلاف یہ جائے گا ان کے محلے میں ایک خاتون ملی ہیں جو اس فیملی کو بڑا اچھا جانتی ان سے جانتے ہیں خالہ جی بتائیے کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں کتنے بہین بہی وغیرہ تھے یہ تین بہین ہیں ایک بہین ہیں یہ غریب تو ہوتے تھے لوگ ایک کام کرتے یہ بناتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ یہ دکیت کرنے اس نے شروع کر دی ہیں یہ یاسر نے یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا ہیں دیکھتے دیکھتے میروں شروع ہو گئے پتا چلا باد میں کہ یہ ڈکیت ہیں تو آپ لوگ نے کیسے دیکھا پہلے یہ یعنی کوئی حالات اس کے بدلے کپڑے شپڑے بدل نے تو اور طریقے بدل گئے کپڑے پہننے سے کھانے پینے سے باہی اندر جانے سے پتا چلا میں کہ یہ تو اتنے غریب تھے تو یہ کیسے جلدی میر ہو گئے ہیں تو یہ شادی شدہ تھا ہاں جی شادی شدہ ہیں دو بچے ہیں اس کے تو بیوی وغیرہ بیوی کا پتا نہیں کدھر رہ رہی ہیں تو یہ محلے میں جب واردات کرتا تھا تو یہ بھی نظر آتا رہتا تھا یا غیر بھی ہو جاتا تھا نہیں اکثر گیا بھی رہتا تھا آتا تھا محلے میں کم چھوڑیاں کرتا لیکن باہر زیادہ کرتا تھا بھاردات زیادہ باہر کرتا تھا تو آپ لوگ محلے میں کب پتا چلا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کی کیسے پتا چلا پتا چلا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دی ہے ہمیں تو یاسر کو کچھ کڑی سسانہ مل جائے کچھ نہ آج میرے بیٹے کو تو آپ لوگ کیسے پتا چلا کہ یاسر اپنے بھائی کو کتل کیا شور وغیرہ محلے میں مچا کیا ہوا شور مچا تو پتا چلا کہ اس نے بھائی کو قتل کر دی تو پہلے لوگ بھائی بھائی تکیتی بھائی مچا بھائی سارا پتا چھپا رہی بتانا نہیں چاہ رہی بھائی شکریہ خالا جی بھائی محلے دار کیا آپ نے گفتگو سنی کہ والدہ کو پتا چل گیا بھائی 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 جب ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے پولیس نے بھی ان سے رابطہ کیا تو وہ میڈیا پر سامنے نہیں آ رہی اور وہ ابھی بھی اپنے بیٹا یاسر اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ خالا جی کا کہنا ہے کہ اس بچانے کے لیے وہ تگو دوجہ بکا رہی ہے سینئر ماہر کانون زفر اقوال کلا نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جس کیس اس کے پر آج ہیں پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر پولیس نے ملزم کو پکڑا ہے 392 کے کیس میں یعنی اس کے پر 392 کا مقدمہ دار جوا ہوا تھا لیکن جب اس نے اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے 302 کا انکشاف بھی کی اور پھر پولیس کے اوپر فائرنگ کر کے ایک سب میں سے ہوا تھا لیکن بیچ میں اور مزید ہینیس نویت کے کرائم جی وہ آگئے ہیں تو اس بندے کا کیا مستقبل ہوگا اور جیس طرح سے والدین کی جانب سے اس کو بچانے کی کوشش کی جاری کیا وہ اس پر کامیاب ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے مہرانہ لگ دیتے ہیں کلانوری صاحب بک کے لئے شکریہ تین سو بانوے کے تقریباً ساٹھ سے زائد مقدمات میں یہ شخص مطلوب تھا اور ایک سنوکر کلپ کے اوپر جا کے جوہ کھیلتا تھا جب واردات کرتا تھا اس کے بعد وہاں پر جوہ کھیلتا تھا پولیس کو اطلاع میری پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتاری کے بارے میں ایک الادہ اف آئی آر ہوتی ہے آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ کس نے اپنے بھائی کو قتل کیا وہ تین سو بانوے کا مقدمہ اس کے اندر سے تین سو دو کا مقدمہ نکلا ہے تو نیچرلی اس کا جو بھائی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اف آئی آر درج ہوئی ہوگی جی وہ ہی اشادرہ کے اندر تحقیقات جیو علید 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 ہونی ہیں اب جو انویسٹیکیشن ہے وہ دیکھنی پڑے جی کسٹیج پہ اگر گنزم اس وقت ملنی رہا ہو اور وہ کسٹیج پہ کھڑی ہوئی کرمینل لاؤ میں نئی ایویڈنس پہ کوئی بھی کیس دوبارہ بھی کھولا جا سکتا ہے لہذا ان مقدمات کے اندر علیدہ طور پہ یہ بندہ شامل تفتیش ہوگا اور اس کے بعد چلان پٹا پوگر اور ہیل ہیل ہے تو سپیس دی کنسی کنسی یہ جو مقدمہ ہے اور اس کے نویید کے کئی مقدمات اس کے اوپر ہیں جو سی ویز آف کریمز ہے اس کا علیدہ ٹریلون ہے اب اس کے ماں باپ کا یہ کہنا کہ جی ہم اس کو ماف کر دیں گے یا تاون نہیں کر رہے یہ کساسند اوڈیننس ہے جو پانچ اوڈیننس زیو لگ کے زمانے کے اندر پاکستان پینل کورڈ کے اندر انسرٹ ہو گئے اور ایٹھ امنمنٹ سے ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل گئی اور یہ پاکستان پینل کورڈ کا پاٹ ہے اسلامی پوائنٹ اوڈیو سے بلکل لیگل ایرز جو ہیں وہ ماف کر سکتے ہیں یا خون بہالے کے ماف کر سکتے لیکن اس کے پاکستان کے اندر بہت ساری بیس جو ہے وہ ہوئی ہے جیسے ریمن ڈیویس کا کیس تھا جیسے شاہر اخجیتوئی کا کیس ہے اسی طرح اور بہت سارے مقدمت سکریم کورٹ نے ایک سو اموٹر نوٹس لیا ہوئے کہ کیا جو ہینیس کرائم ہیں ان کے اندر جو لیگل ایرز ہیں اگر وہ ماف کر دیں خون بہالے کر یا ویسے بھی ماف کر دیں تو کیا کساسند اب اگر جو خموش تماشہ ہی بن جائے سرکاری وکیل جو ہے تو وہ اس کے لیے یہ جو ہے کرمنل ایکٹ ہوگا کیونکہ ایسے تو پھر لوگ جو ہیں وہ روز جو ہیں وہ چلے جائیں گے اسی بات پر بحث ہو رہی یہ چیز ہے جسے کہتے ہیں فساد فیل ارز اور فساد فیل ارز کرنے والا جو بند ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ورسہ اس کو ماف کر دیں گے سٹیٹ کا بڑا سٹرونگ رول ہے اور اسی کو پر بحث ہو رہی ہے یہ اتنا سیمپل نہیں ہے اچھا جیسے ایک منٹ کے لیے مان لیجئے کہ اس کے ورسہ اس کو ماف کر دیتے ہیں لیکن اب اس کے اوپر ایک تین سو بانوے کا مقدمہ بھی چل رہا ہے اور ساٹھ سے زائد مقدمات ہوا ہیں پھر ایک اس کے اوپر مقدمہ اسلامپورے کا نکل آیا ہے جو پولیس پارٹی اوپر اس نے فائرنگ کیا سب اسپیکٹرز رکھ بھی ہوا تو اس کی تفتیش یہ سی اے یہ ہی کرے گا یا اس کو اسلامپورا تھانے میں جانا پڑے گا اور اس علیدہ جو مقدمہ اس کو اسلامپورا میں دردو اس کی تفتیش وہاں پہ ہوگی نجی وہ جن تھانوں کے اندر اس کے خلاف علیدہ فائر ہے میں نے بتایا کہ ہر ایک میں علیدہ تفتیش ہونی ہے اور ایک اور بار قابلے گوھر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹی ٹیررس ٹیکٹ ہے اس مقدمے کے اندر جو ہے ورسہ ماف کر رہی نہیں سکتے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ دفعات لگی ہیں یا وہ دفعات میں سمجھتا ہوں پولیس ضرور لگوائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اوپنلی کرائم ایسا کومیٹ ہوا ہے جو کہ دشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلتے ہیں اگر وہ دفعات لگیں تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے ورسہ ماف کر سکتے ہیں ان کے کوئی سہ نہیں ہو لیکن اگر ورسہ ماف کرتے ہیں وہ تو صرف 302 تک کی ماف کریں گے باقی مقدموں میں تو اس کو سزا جو ہے وہ قانون کے مطابق ملے گی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جو پولیس والا مقدمہ اس کے اندر تو ماں باپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس مقدمے میں بھی جو 302 والا مقدمہ ہے اس کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا دفعات ٹریکٹ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ بھی کہیں دہشت گردی میں مقدمہ نہیں چلا جاتا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور اگر نہیں بھی جاتا پھر میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سوہ موٹر نوٹس لیا ہے اس پہ بیاس ہو رہی ہے کہ فساد فل ارض کی جو ہے ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں اس کو اب توسیر دینے کا وقت آ گیا اس طرح تو کوئی بھی بندہ کسی کو یا امیر آدمی جو ہے وہ اپنے ازادی خرید لے گا اور ماں باپ جو ہیں یا لیگل ایرز وہاں دردی میں آکے اس طرح کی ہینیس کرائمز کو اگر معاف کریں تو یہ تو سوسائیٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کلانوز سے ایک وار چیز کے پر بھی ڈوشنی ڈالیے گا کہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے شکو پرا کے علاقوں میں بھی بار جاتے گی ہی وجیس کے اندر کورٹ عبد المالک اور کورٹ عبد المالک کچھ علاقہ ہے یا دونوں یعنی ٹرائل ایک جگہ پہ چلے گا تفتیش جو جگہ پہ ہوگی دیکھیں جو تفتیش ہے نا جی وہ الہدہ الہدہ ہارتھانے کے اندر جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس کی جو ہائر اثورٹیز ہیں نا تمام مقدمات کی تفتیش جو ہے وہ سی ای ای اے میں مثلا بیج دیں یا کسی ایک انویسٹی گیٹنگ ایجنسی کو دے کے ایک جگہ پہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ شہوپورہ میں الہدہ چلے اور لاہور میں الہدہ چلے ہمارے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اپلیکیشن دے کے یہ اختیار ہوتا ہے کہ مختلف مقدمات کو یک جا بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ کٹھے بھی ہو سکتے ہیں صرف جو دہشتگردی والا مقدمہ اگر چلا گیا تو وہ دہشتگردی کے عدالت میں چلنا ہے وہ عام عدالتوں میں نہیں چل سکتا ہے لیکن باقی چلان کٹھے بھی پٹھا پوکے جو ہے وہ بلکل ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن ہونا ہر ایک کا الہدہ الہدہ ٹرائل ایک جج صاحب کر سکتے ہیں سیملٹینیس لی ہو سکتے ہیں ویری پرسائیس لی آپ سے کئی دفعہ میں نے بات پوچھی ہے اگر ایک ملزم عدالت میں جا کے جج صاحب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں نے بارداتیں غربہ ستانگ آکے حلاس ستانگ آکے کی تھی تو کیا یہ پلی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر قابل قبول ہے نہیں جی یہ بالکل کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ 164 کا بیان درو برو عدالت ہونا چاہیے پولیس کے سامنے دیوی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے جعوید اکبال سیریل کلر کا آپ کو کیس یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ایک اخبار کے آفیس کے اندر جا کر دی تھی اور ایک ویڈیو بنی تھی لیکن بعد میں وہ جو ویڈیو جس کے سامنے ریکارڈ ہوئی ان کا بھی قانون کے تحت کوٹ کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا اور اس کی مطابق جو ہے وہ مجیسٹیٹ صاحب نے ان کا 164 کا بیان لیا اب کوئی بھی بندہ جا کے جب یہ مان لیتا ہے اور یہ کوئی ڈیفنس ہی نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے کیا کسی وجہ سے کیا کسی کی جان لینا بڑا ہینیس کرائم ہے اور اس کو اس کی سزا بکننے پڑے بہت شکریہ سینئر باہر قانون زفر اقوال کے لانوری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی آپ نے پولیس کی بھی بیان سنا اور ملزم کا بھی بیان سنا اور جو ایک محلد اور خاتون تھی ان کی بھی آپ نے بات سنی کہ کچھ عرصے سے اس کی حرکات ہو سکتا ہے جو تھی وہ بدل گئی بھی تھی کیونکہ بارداتیں کرتا تھا پیسے آتے تھے اور اس کے بعد یاشیوں میں پڑ گیا بات تھا جوہ کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہوئی تھی اور جوہے کی لت کی ویعے سے ہی پولیس نے اس کو بلیٹ کلپ سے حراست ملی اور پھر جیسے جیسے تفتیش بڑھتی گئی تو اس نے بتایا کہ اس نے منس سگے بھائی کو بھی قتل کیا ہے وہ بھی ڈکیتی کے پیسوں کی تقسیم کے اوپر قتل کیا اور پھر اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسلامپورا کے علاقے میں پولیس پارٹی کے اوپر اس نے فائرنگ گری جسے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جوہے وہ غربت کا بہانہ بناتے ہیں یا حالات سے تانگا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وارداتیں کھنی شروع کر دی حالات وقت کے ساتھ سا تبدیل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس چیز کی پلی جیسے زفر اقبال کلانوری صاحب نے بھی کہا کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جا ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کسی حالات کی وجہ سے تانگا کر کسی کو قتل کر دیا یہاں وارداتیں شروع کر دی جو آپ نے ایک کریمنل ایکٹ کی ہے اس کی سزا آپ کو ملتی ہے اور یہ پلی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ قابل قبول نہیں ہوتی آج کے پرگرام سے ٹین جوربین جہاں پر اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نگے پانے